اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ وحلی بیتی اجماعین برحمتی کا یار حمر رحمین یہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہر جمرات والے دن ہم اپنی ٹیم کو لے کر ایک کسی بھی پلفزا جگہ پہ خوبصورت جگہ پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں گپ شب بھی کرتے ہیں اور زیادہ ڈسکیشن ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہماری آپس میں دفتر میں کھانے پہ ہوتی رہتی ہے لیکن وہ عمومن آپ لوگوں کو سننے کو نہیں مل رہی تھی تو اب ہم نے سوچا کہ اپنی جو گفتگو ہے جو روزمرہ کے معاملات ہیں یا وہ جو دین کو قائم کرنی کے ایک فکر آپس میں ہمیں رہتی ہے وہ ذرا آپ تک بھی پہنچتی رہے تو اس کو ہم اس انداز میں تھوڑا سا پیش کرنے کوشش کریں گے تاکہ آپ کو ہر ایک کو سمجھ آتی رہے وہ بات جتنا بڑا ہمارا کام ہے نا یہ جس طرح ہم چل رہے ہیں یہ نہیں صحیح یہ بالکل نہیں صحیح اب دیکھیں یہ اخلاق ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جو چیزیں ہم نے کی جو شریعت کی چیزیں اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے لیکن جب ایک طرف سے اتنا اخلاق ہو رہا ہے آپ سارے ادھر کیوں جڑے ہوئے ہیں میں کوئی پیسے دے تو میں کوئی کیا ہے ایک محبت ہی ہے نا خلوص ہی ہے نا اگر میں نہ ہوں نہ آیا ہوتا آ رہا ہوتا تو آپس میں پھر مل کے اس طرح تو اتنا نہیں بنتا نا لیکن اب جو معاملہ داخل ہو گیا نا پچھلے کچھ ماں سے ٹھیک ہے جب سے ہم نے وہ سیشن کیا تھا اس میں میں نے وہ سپیچ بھی کی تھی میں ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا اس میں پھر سب کا کام ہے کہ وہ ایسے موڑ بدل لیتے پینترہ جیسے بدلتا نہیں ہے وہ پینترہ بدلنا سب کا کام بنتا تھا اس کی مجھے فکر ہے بہت زیادہ اور مجھے دکھ ہے اس لیے مجھے میں چڑ بھی جاتا ہوں بہت زیادہ وہ دیکھیں لارڈ ہوتا ہے لارڈ ایک ہنیمون پیرڈ ہوتا ہے نا بی بی کے ساتھ بھی ایک ہنیمون پیرڈ ہوتا ہے نا پھر اس کو کچن میں جانا پڑتا ہے اور پھر اگر وہ دفتر وقت پہ نہیں بھیجے گی تو اس کو ڈان بھی پڑے گی چلو آپ یہ ہنیمون پیرڈ ایک مہینے کا ہے دو کا ہے چھے کا ہے یہ آپ کا اپنا پیار ہے اور لارڈ ہے اپنا اپنا مزاج ہے لیکن اگر ایک بچہ بھی ہوگا ہے بچہ رو رہا ہے اور وہ سوئی پڑی ہے تو اب نہیں وہ بات ہے وہ لارڈ اپنی جگہ ہے لیکن وہ اس نے کام کرنا ہے اس چیز کو ریلائز کرنی کی ضرورت ہے ابھی یہ میں نے ابھی آتے ساتھ میں نے کیوں ہاں اپنوں کو ڈانٹے وہ شغل کا ٹائم اب شغل کا ٹائم ہونا چاہیے اب کام شغل نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اس کو پہلے کام بھی شغل تھا ہو گیا ہو گیا نہ ہوا نہ ہوا تم جل غلط بنا دی صحیح بنا دی کو شغل لگا دیا کہ منارہ پاکستان بنا کے محمدی کو کھڑا کر دیا کچھ بھی وہ سب چل رہا تھا ابھی نہیں ہے اس طرح بہت سیریس میٹر ہے یہ جتنا کچھ ہے بہت سیریس ہے جان کو ہماری خطرہ ہے تھریٹ ہمیں کتنے بڑے بڑے ہیں اور وہ بھی تھریٹ تو بہت پہلے سے ہے سارے یہ ذمہ داریاں جو بوجھ میں اپنا ذاتی طور پر کروں ہے آپ لوگ بھاد میں آئے آپ لوگوں کے اوپر آہستہ آہستہ ٹرانسفر کرنا تھا آہستہ آہستہ ٹرانسفر کرنا تھا آپ لوگوں کو میں نے کبھی نہیں فیل ہونے دیا آپ لوگوں کے ساتھ چوگل یہ سی مزاکی کیا ہے میں نے کبھی نہیں کہا سیریوس ہو کہ یوں کرو نہیں لیکن اب مجھے اب میں بھی چاہتا ہوں اور ضرورت بھی آئی چیز کی جیسے آپ لوگوں نے میرے شادی کے دنوں میں آپ لوگوں نے ایسے فوجی بن کے کام کیا ہے اس طرح ہر وقت کرنے کی ضرورت ہے آپ اب جب وہ ایسے تھنڈی سی ہوتی ہے نا جی دیکھا ہے جی کار لیتے ہیں وہ نہیں وہ اب نہیں ہے کام وہ بلکل ون پلس ون ٹو کر کے چلنے والا ٹائم ایک جو مجھے اس وقت سمجھ آئی تھی اس بات کی دونوں سائیڈ میرا آپس میں جیسے نہیں بندہ ہے کہ بیاس ہوتی اندر ہی اندر ہی اندر بیاس کرتا ہے نا کہ یہ اس لیے کہی ہے پھر میں کہتا ہی نہیں یہ اس طرح نہیں ہونا چاہے وہ آپس میں تھی آپ اپنے ساتھ ہی یا نفس کے ساتھ ہوتی کس کے ساتھ ہوتی اللہ ہوا لیکن بندہ اپنے ساتھ ہی وہ کارتا ہے لیکن ابھی جو میں صرف اس ٹاسک کی بات وہ اس سے ایک چیز مجھے سمجھ آئی جہای ہے کہ اس سے ہمارا ٹیم بھر کچھا ہو اس چیز سے ہمارا ٹیم بھر کچھا ہو وہ جو نکاہ والا سارا منٹرواتا ہے آپ ان سے بات کر رہے ہیں مجھے پتا ص تو یہ اس چیز سے ایک چیز سمجھ آئی تھی کہ وہ ہمارا ٹیم بھر کس سے اچھا ہو جائے وہ پوری ایک ٹریننگ ہلانے کروائی ہے ایک جیسے وہ نہیں ریفریشر کورس تھا وہ کروایا ہے مزاق تھا جو مرضی کرتے رہے کبھی کبھی سیریس ہوتے تھے بلکہ ہوتا ہی نہیں تھے لیکن آپ جو ہے نا اگر آپ سیریس نہیں ہوں گے تو دیکھیں میں آپ کو مزاق علاوہ باتا رہوں فیڈ اپ بھی ہو جاتا ہے بندہ دیکھیں نا آپ نے مجھے کچھ دینا ہے نا میں نے آپ کو تنخواہ دینی ہے کچھ بھی نہیں سب اللہ کے رضا کے لئے نا لیکن کیا ہے مطلب ایک دفعہ کا یہ ایسے کر لو ایسے کر لو دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ دس دفعہ ہوا ہے نا دس دفعہ سے بھی زیادہ ہوا ہے بہت زیادہ دفعہ بھی ہوا ہے پھر بھی کام نہیں اگر صحیح ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر میں کیا کروں گا نہیں کہوں گا جب نہیں کہوں گا تو پھر کام نہیں ہوگا اور جب کام نہیں ہوگا یا کسی ایک ٹیم سے نہیں ہو رہا تو یہ پریشانی کی بات ہے یا تو اللہ نراز ہوگا مجھ سے بھی ہوگا کہ میں کروان ہی سکا یا پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدل دے گا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا دوسری قوم سے وہ پھر تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے یہ بھی اللہ نے وارننگ بھی دیا وہ پھر تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے یہ سب سے زیادہ میرا مسئلہ ہے اور پھر آپ سب کا بھی ہے مسئلہ صرف ہم اپنی ٹیم میں دیکھ لیں یہ بڑے چھانٹی ہونے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ ہیں کتنے نہاں آئے ہیں گئے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا بدلے ہیں نا اللہ نے یہاں تو نہ ہوا ہو تو پھر کیا فائدہ کی روٹی کھا پی کے مرنا ہے پھر کیا مطلب ہمارا اللہ کا شکر ادا کرنا چیز اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے خاص جگہ پر خاص مقام پر لے کر آیا ہے وقت بھی لگا رہے ہیں تقلیب بھی اٹھا رہے ہیں پھر بھی اگر لاپروائی ہے نا تو وہ غلط ہے اور مطلب وہ کیجول سٹائل وہ نہیں یہ اگر آپ لوگ اندازہ لگائیں نا دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں ہمیں پتہ ہے کون ہے اور ہمیں حکم ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے امام مہدی کا تو پھر آپ کو برف پہ گسٹ کے بھی جانا پڑے تو جاہیں میں آپ کو پیدل کہوں نا آپ نے بھارہ کو تک جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں پرف پہ گسٹ کے جانا تو اور بہت بڑی بات ہے پیدل نہیں ہم جا سکتے دس کلومیٹر فاصلہ ہوتے ہیں تو اتنا بڑا اور اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے جب جاؤ اچھا اچھی چاہے پیو پنکھا چلا کے بیٹھو تھنڈا کمرہ ہے سردیوں میں ہر طرح کا گرم معاول ہے کبھی پیٹ پہ پتھر ہمیں باننے پڑے ہیں کبھی ہمیں بھوکا رہنا پڑے ہیں اللہ نہ کرے مشکل ہو جاتی ہے کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بھوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے صحابہ نے وقت دیکھے تھے وہ ہمیں نہیں دیکھے پھر بھی اس کے باوجود اگر ہم بالکل ایزی لیں شغل سمجھ لیں تو یہ پریشانی کی بات ہے اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ خیر امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں میں پتہ ہے کون ہے حکم ہمیں یہ ہے ٹھیک ہے اور امام مہدی کی دعوت پھیلانے کے لیے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں پوری دنیا سے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں ابھی یہ جو لاہور میں ایونٹ ہوا ہے ان میں سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں کتنے کہاں سے آئے ہیں وہ لوگ وہ کیا کاسم بھئی یہ لیکچرز کی وجہ سے آئے ہیں نہیں بھئی امام مہدی کی تو نشانیوں میں سے ہے کہ وہ چھپیں گے خود کو ظاہر نہیں کریں گے پیچھے رہیں گے اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں انہوں نے تو نہیں لیکچر جا جا کے دینے ہیں کس نے کرنا ہے پھر تو کدھر ہیں ساتھی کون سے ساتھی کون لیکچر دے گا کون لوگوں کو جمع کرے گا کون ادلان کرے گا کہاں ہے کون ہے وہ کوئی ہر پر آئے ہیں آپ کوئی طرف سے زیادہ ویڈیوز گئی ہیں زیادہ طرف جو ہر پر آئے ہیں جو آئے ہیں تو وہ بھی کدھر سے آئے ہیں کئی کسی آواز سے کسی اذان دینے سے ہی آئے ہیں تو اب دو چار آٹھ دس لوگ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ دو چار آٹھ دس لوگ بھی کئی سے سٹارٹ ہوئے ہیں کسی نے تو شور میں جانتا ہے کسی نے اب وہ بھی آپس میں ہسی مزاق شوغل لگائتے رہے اور ہر چیز کو بلکل لائٹ لیتے رہے ہیں تو کام تو اللہ نے لے لینا ہے اللہ تو کرا لے گا ہم سے نہ سے کسی اور سے کرا لے گا لیکن ہماری وہ بلکل ہی نائل ہی ہوگی کہ ہم بلکل ایزی لے کے چل رہے ہیں اور امام مہدی کی دعوت کوئی مزاق نہیں ہے اللہ نے ہمارے لئے حسان کر دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حسان ہے وہ ایک ہیلپ ساتھی ہیں انہوں نے ایک کام کے لئے وہ ویب سائٹ وغیرہ کے لئے کچھ پیسوں کے لئے تو انہوں نے چند ہزار پر مجھے بھیجے تو کاسم بھئی کوئی ڈریم آیا کہ پتہ نہیں ملینز کی پتہ نہیں کتنے مجھے یاد نہیں ہے اتنے انہوں نے بھیجے ہیں اس طرح کا کچھ ڈریم آیا تو ہماری چھوٹی افرٹس کو بھی اللہ پتہ نہیں کتنے گناہ کر کر کے بھیج رہا ہے تو کام وہی ہے اسی طرح مشکل ہے جیسے صحابہ کے لئے مشکل تھا اسی طرح جاننے کو خطر ہے اسی طرح سب کچھ ہے اللہ نے ہمارے اوپر اصحان کر دیا ہماری اوقات کے مطابق ہماری اوقات کے مطابق اللہ تعالی نے کر دیا تو پھر یہ کیجوال ہونا یہ بہت غلط ہے ہنسی مزاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے مزاک آپ بھی کرتے تھے لیکن جس دفتر میں شغل ملہ سب کچھ بن جائے جس کام کاروبار میں ہنسی مزاک سب کچھ بن جائے جس بھی جگہ آپ اس ارگنائزیشن میں ہنسی مزاک شغل ملا یہ پروریٹی بن جائے یہ سب چیزیں بلکل ختم ہو کے رہتی ہیں چاہے کام کاروبار چاہے اپنے دکان ایک ریڈی بھی آپ نے چلانی ہے تو آپ کو سنجیدگی چاہیے اب آپ سے کوئی ریڈی آپ لگا لیں مالٹا لینے آگے اس طرح کلو ہیں اس طرح کلو ہیں اگلی دفع ہے آپ کے پاس آپ اس کو بتائیں گے یہ اچھا مالٹا ہے یہ موٹا مالٹا ہے کوئی ایک ریڈی بھی نہیں چل سکتی ہے بلکل کیا جو لوگ کے اسی دیئے تو ہر مطلب ہم خاص کر جس جگہ پہ پہنچے ہوئے نا تو بلکل جیسے نہیں وہ وار فوٹنگز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے صرف یہ تین چار لوگ ہیں اللہ کی توفیق سے ادھر سے ہی وہ ایک چشمہ پھوٹا ہے اور بھڑے ہیں لیکن بیسک سمجھیں جہاں سے وہ چشمہ پھوٹتا ہے نا وہ بڑا ضروری ہے امام مہدی نے نہیں کرنا خود اگر اللہ تعالی نے یہ بوجھ آپ کے کندوں پر ڈال دیا ہے تو اس کو سیریس نہیں ہے چھوٹی بات نہیں ہے سمجھیں اس کو پوری دنیا میں خلافت قائم ہونی ہے بھئی ایک بندے نے ایک جانور ایک بلی نے مرنا ہوتا نا جس قوز میں آپ ہیں اس پر ایک بلی کی جان جان نہیں ہوتی نا تو بھی سیریس میٹر تھا جس قوز کو آپ لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور اللہ آپ کے ہاتھوں سے سٹارٹ کروا رہا ہے اس میں ایک نہیں دو نہیں دس نہیں لاکھ نہیں کروڑوں لوگ مریں گے یہاں یہ سیود جو سلسلہ ہو چکا ہے یہ مزاق ہے یہ کوئی مزاق ہے یہ بہت سیریس میٹر ہے میرے بھائی اگر کبھی شغل شغل میں کوئی پرسوں ہم نے کیا بھی ہے مطلب میں آپ کو سچی بات یہ بتاؤں نا اگر اللہ کو ہم سے پیار نہ ہوتا نا اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ پیار نہ کرتا ہوتا نا جو ہم کر رہے ہیں نا میں اپنی بتاؤں نا تو ہمیں کوڑے پڑھواتا وہ کم سے کم بھی اگر وہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے چلو ہا 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 ٹھیک ہے یہ لو یہ لو ہسی مزاق میں ہوئے ادھر کھڑے ہو جو ادھر بیٹھ جو یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا جیسے باپ ہوتا ہے نا اس کو بہت غصہ آتا ہے اولاد کے پر کتنا لیکن وہ ہنس کے پیار سے ایسے چپت لگاتا ہے اندر سے اس کو بہت غصہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اس کو میں سو دفع سمجھا چکا ہوں یہ نہیں بات مار گا تو لیکن اب کیا جان سے تو نہیں مار سکتا نا اولاد ہے محبت ہے تو پھر بھی وہ ہستے ہستے چکل اب کیا نا تو میں دلل لگاؤں گا لیکن اس کو پتا ہوتا کہ اس نے کتنی بڑی گلتی ہم بہت ایزی لے رہے ہیں اس کو اتنا ایزی نہیں لینا اس کام کو میرے بھائی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں ایسے انسلٹ شروع کر دوں یا ایسے کر دوں نہیں کرتے تو نہیں کرتے جو سیدھی سی بات نہیں کرتے تو نہ کریں یہ میرا بھی نہیں منتا کہ میں کروں اگر میں کیا تو وہ غلط کیا لیکن انسان غلط کیا اس وجہ سے کیا کہ وہ بوجھ ہو جاتا نہیں سمبھال سکتا بندے کو بعد میں اساس ہوتا ہے کہ اتنا نہیں کرنا چاہتا لیکن نہیں وہ نہیں ویسے جو ڈانٹا ہے میسیجز پہ اتنا زیادہ نہیں لیکن دیکھیں ابھی پرابلم بہت زیادہ ہوگی بہت زیادہ پرابلم ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے سمجھ دے جتنا زیادہ کام بڑھ گیا پرابلم اتنی زیادہ ہوگی جیسے میرے صاحب سے یہ ٹینشن تھوڑی ٹرانسفر کرنا بھی ایک کام ہے مطلب ٹیم کو ایک ہوتا ہے بندہ اپنے اوپر لیتا رہتا ایک ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو باہر نکال جیسے آجا ہم اس بارے میں بھی بات ہو رہی ہے یہ ٹینشن بلڈ ہوگی ہماری طرف تو ہم اس چیز کو لیں گے تو یہ بھی ایک پراب اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں آجزی بھی دی ہے سمجھ بھی دی ہے اور ہم یہاں پر لنے کر بھی آیا ہے لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آہم جتنا اس کے اوپر زورڈ ڈالوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ جس جس چیز کا یہاں سے عغاز ہو رہا ہے نا یہ اللہ نے کیا ہے جوہاں یہ بہت بڑی بات ہے یہ اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات اتنی بڑی بات کہ اسٹری میں نہیں ہوا یہاں اتنی بڑی بات رسول اللہ علیہ وسلم Cottes اس چیز کے بارے پر بتا گئے لیکن آپ کے دون میں نہیں ہوئی یہاں سے یہ آغاز ہو رہا ہے یہ اتنی بلڈ ہوگی ٹینچن اتنی بلڈ ہوگی ٹینچن اتنی بلڈ ہوگی ٹینچن دیکھیں نا ایک چھوٹی کیا بات ہو رہی ہے بات کیا ہو رہی ہے کہ شرک ختم کر دو تاغوت ختم فنش تاغوت کو چیلنج اب بھائی دجال کے موں میں آپ کسون مار رہے ہیں شیطان کو آپ للگا رہے ہیں اور بھائی فیزیکلی آپ دیکھ لینے آپ کیا کہتے ہیں ٹیکس کا سسٹم ختم کر دو زکاات کا سسٹم شروع کر دو یہ پورا سسٹم پیپر کرنسی یہ گورومنٹس یہ کورپریشنز یہ بھائی یہ یہ گولڈ سمیتز کا کاروبار اور یہ وہ کیا نام ہے روس چائلڈ کا کاروبار یہ امریکن بزنسز یہ پوڑی بڑی کورپریشنز یہ آپ چھوٹی سی چھوٹی سی جیسے آپ تیلی مل گئی ہے کہ یہ اتنوں پڑا تاغوت کی بلڈنگ ہے کنکریٹ اور لوئے کی بنی ہوئی ہے لیکن جیسے بندے کو سیکرٹ فرمولا نہ مل جائے کہ یہ جیسے تیلیوں سے بنی ہوتی تو آپ تیلی لگاتے تو پوری جل جاتی تو آپ کو وہ فرمولا مل گیا ہے کہ یہ جتنی بڑی مرضبوت ہے آپ کو ایک وہ فرمولا مل گیا ہے کہ اگر آپ اس سے لگا دیں تو پوری بلڈنگ تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے یہ یہاں سے یہ یہاں سے بلڈ ہونا شروع ہوگا صرف آپ کہیں گے شرق ختم کرو شرق ختم کرو شرق ختم کرو تھوڑا تھوڑا ختم ہوگا پھر آپ سسٹم ختم کرو یہ ظلم ختم کرو پیپر کرنسی پہائیں گے کورپوریشنز پہائیں گے ٹیکسیشنز پہائیں گے یہ ایسے 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 بلڈ ہوگا اور یہ سارا ساری تاغوت کا پریشر بلڈ ہونے ہے ابھی جتنا ایزی اللہ نے کیا بھائی یہ اتنا بہت مشکل ہے یہ ہمارے لئے انشاءاللہ از ہی رہے گا ہم نے کوئی اپنے کندے پر نہیں اٹھانا اللہ نہیں سب کوئی سنبھال رہے لیکن یہ جو آپ نے حق بات کرنی ہے یہ کرتے رہنی ہے کرتے رہنی ہے اور یہ اتنی بڑی بات ہے آپ ہر کسی سے ٹکر لے رہے ہیں ہر کسی سے ٹکر لے رہے ہیں اپنے گھار والوں سے لے کر اپنی سوسائٹی سے لے کر اپنی گورنمنٹ سے لے کر پولیٹیشن سے لے کر رشتہ داروں سے لے کر پھر آگے بزنسزز دکان کام کروبار یہ جو ریلیجیس پورا ایک سسٹم بناوا ہے ہر چیز کو تو آپ چیلنج کر رہے ہیں اور یہ ایسا چیلنج ہے یہ ایسے بلا وجہ کا چیلنج نہیں ہے یہ وہ چیلنج ہے جس کے اوپر اللہ کا وعد ہے کہ یہ کامیاب ہوگا جب کامیاب ہوگا تو تاغوت آپ کو چھوڑ دے گا اس کو سیریس سیریس لینے کی ضرورت ہے میرے بھائی سنجیدار سے بس سر پہ جیسے تلوار لٹکی رہنی چاہیے کہ ہم اس کو ازینا لیں دیکھیں نا میں اگر اپنی بات کروں میں جب آپ میں سے کوئی بھی نہیں تھا میرے باس میں یہی تھا کہ میں کسی پارک میں چلا جوں بھائی جن بات سن لیں وہ میری ویڈیو دیکھ لیں بھائی جن بات سن لیں بھائی جن بات سن لیں یہی کر سکتا تھا نا اللہ نے توفیق دی کرتا رہا کرتے کرتے کسی نہ آپ نے سنی کو اس نے سنی کو اس نے کہنی اللہ نے کیا اتنے لوگ ہو گئے اب میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے ڈھول پیٹنا شروع کر دوں میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ میں گفتگو کروں لیکن ریکارڈ آپ کریں پبلش کریں یہ نامناسب بات ہے کہ میں اپنے ویوز کے پیچھے پڑ جاؤں کہ میرے ویوز آئیں میرے ویوز غلط بات ہے نا یار سیلف پرموشن نہیں کرنی چاہیے اور میں پھر آپ کو بھی نہیں کہا سکتا کہ میری پرموشن کرو مجھے مشہور کرو غلط بات ہے اللہ کو بھی نہیں پسند اور خود بھی ناسب ہے اپنی خود پسندی لیکن حق پاتھ پھیلے گی کیسے تو یہ خود بخود احساس ہونا چاہیے کہ کوئی آپ خود ویڈیو بنا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن جو ٹیم یہاں پہ اللہ تعالی نے دیا اس ٹیم کو یہ چیز کو خود ہی کریں اور پھر اس میں مجھے اول تو کہنا پڑتا ہے تو ہی مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میں کوئی کام کہوں کہ یہ ایسے کر لیں یار اس کو یوں کریں یوں کریں بار تو تب بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس میں میری پرموشن ہو رہی ہے نہ مجھے زیادہ کہنا چاہیے لیکن پھر جہاں یہ ہے کہ کہہ کہہ کے بھی پھر کام خراب ہو جائے تو وہ غلط ہے اور وہ جو آپ نے بات کی تھی آپ کو شکر تو وہ ہم نے ہنسانس کے نکال لیتی لیکن ویسے ارزا تمہا روتے نا تو نکال کے کھوڑے بھی مارتے کہ تم لوگ انہیں مزاق سمجھاوا ہے اس چیز کو جس میں جانا جائے وہ کبھی کبھی مجھے اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ میں کہتا ہوں جس میں جانا جائے میں پھر پارکوں سے شروع کر لوں گا لیکن اگر فرض کریں اگر میں پھر پارکوں سے شروع کر دوں تو اچھا ہوگا یہ کیا میرے لیے کیا آپ کے لیے مطلب اتنا نہیں نہ ہونا چاہیے کہ میرے ذہن میں یہ آئے کہ یار نہیں میں پھر سے شروع کرتا ہوں میں کر لوں گا میں پارک میں جا کے کر لوں گا اتنا نہیں ہونا چاہیے میرے ذہن میں بھی نہیں یہ بات آنی چاہیے وہ چھوگل سب کچھ ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے قربانیاں بھی ٹھیک ہیں ہم گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں ماں باپ کی تکلیف ہے کسی کو فنانس کا مسئلہ ہے کسی کو بیماری ہے کسی کو شادی کا مسئلہ ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس چیز کی احساس بہت رہنا چاہیے کازم بھئی نے ایک دفعہ مجھے ڈانٹا ایسے اتنا بنتا نہیں تھا ایسے وہ ایسے کسی بات پہ انہوں نے ڈانٹا مجھے کافی ڈانٹا تو میں نے تھوڑا سا مجھے دل میں آیا کتنا وہ کر دیا میرا وہ مسئلہ ہے میرا پرانی بات ہے وہ بندے کے ذل میں اپنی وہ آتی ہے اپنی سیلف سمپیتی کے یارم ہے تو میں تو اتنا مسکین ہوں نہیں نہیں مسکین ہی آئی اللہ نہ کرے یا نہ آئے کسی بڑے کے سامنے ہمیں اپنی اوپر ترس آیا مجھے میں وہ بات کر رہا ہوں تو کازم میں کوئی ڈریم آیا اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا جاتا ہے مجھے یاد ہے وہ پبلش بھی آئی کہ کازم مجھے پتہ ہے کہ کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے کسی کے بچوں کا مسئلہ ہے لیکن انہیں پھر بھی تمہاری بات سننی چاہیے اللہ کو پتہ ہے مسئلہ جو ہم نے اپنے ویسے بھی نہیں حل کر سکتے ہم ہر حل کریں گے میں اپنا کاروبار کا میں آپ کر سکتا ہوں میں اپنے بچوں کے مسئلہ حل کر سکتا ہوں اللہ کرے گا سب مسئلہ حل تو میں یہی کر سکتا ہوں اللہ کے لئے کوشش کر دوں اس کو سیریس لوں اور یہ میں باندھ بھی دیا اللہ نے میں کاروبار اب میری مجبوری بھی ہے اب یہ بھی نہ مناسب ہے کہ میں اتنا تکبر کروں یہ تکبر ہو جائے گا کہ میں نے نہیں کسی کے ساتھ کرنا میں خود کر لوں گا وہ بھی میں پھر نہیں کر سکتا پڑھے دیا چھو پھر میں کیا کروں مجھے متائیں آپ کو اتنا ساس کبتے ہیں آہ بعد میں پارٹی بدلنے میں تو بیسے شیئر باہد رکھ میں سنو سے بیری پارٹی ہے اچھا چھا پھر تھیگیا یہ نہ بعد میں کہو یہ تو کرتے ہیں بیسے اتنا نہیں کرنا چاہیے حسنا اگر یہ نہ ہو نا بہت زیادہ دیلے ہیں ہم پہلی ڈیلے ہیں بہت زیادہ دیلے ہیں میں اپنی بات کروں نا اپنے بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ تو ہر انسان مجھے اپنی کمجوریوں کا یار اتنے دھیل اتنا ڈھیلا پان نہیں بنتا یار نہیں بنتا وہ اس دن کیا ہوا ہے کتنے دنوں سے وہ چل رہا تھا یہ کیا وہ اچھا میں نے پوری کوشش کی کہ ان کو یاد رہے یعنی میرا گھسہ ٹھڑا بھی ہوا ہے نا تو میں نے کہا نہیں ان کو یاد رہے بولے نہ آئی چار چھ مہینے ان کو یاد تو رہے نہ اب بھی پھر کیا ہوا ہے وہ کیا بات کو والی بات کیوں ہی تھی اس کے بعد ویڈیو پبلش ہوئی ہے پھر اس میں وہی تھا لنک نہیں تھا اب مجھے بتائیں کیا کر کیا ہے پھر نہیں کرنا چاہیے یار اتنا نہیں کرنا چاہیے کو بھندہ کو نوٹ کر لے یعنی یہ تب ہی ہوتا ہے نا یا تو بندہ لیکن ہمیں بھی بڑھوں نے کام کے ہمیں بھی بولتے رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یا ہم کو بہت سمجدار ہوں ہیں ایسی ہی ہے نا ایسی ہوتا رہے کب کام کرو باہر میں جہاں پہ بھی بندہ جوب کرتے ہو جاتا ہے دو تین باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایسا ہو یا تو بندہ حصے سے کرے کہ یہ سو دفع بھی کہے اس کو پتہ ہے کہ جو سیدھی سی بات ہے ہم بھی کرتے رہے ہیں کہ یہ تو یا تو یہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ کروا لے پھر کسی سے کام میں نے خود کیا ویسے ٹھیک ہے بہت بہت تانگ کرتا تھا بہت بہت تانتا تھا پھر میں کہتا تھا اچھا چل تو کروا لے پھر اتنے پیسوں میں تجھے کوئی اور ملے گا تو پتہ چلے لے گا تو پھر وہ کروا لے تو وہ پھر جتنا میں اور خراب کرتا تھا یعنی وہ اتنا لحاظ رکھتا تھا کہ اس کو میری ویلیو رہے کام کرتا تھا لیکن صحیح نہیں کرتا تھا اس کو پھاتا تھا ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی کہ بندہ بھولتا رہے بھول گیا بھول گیا لیکن جب اتنی ڈانٹ پڑے پھر یہ بھولنے والا نہیں ہو سکتا تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بندے کو وہ لاپرواہی تو ہوتی ہے لیکن وہ کیوں ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا یار یہ اس نے بولنا ہے کرنا ہے یہ ویسے تھنڈا پڑ جاتا اسے دل سے نہیں کہتا چھوڑو سیریوس لینا ہی نہیں ہے یعنی وہ یہ تو دیکھ رہا ہو کہ مجھے ڈانٹ پڑی ہے یا کچھ ہے ابھی ختم ہو یار ختم ہو یہ معاملہ جب ختم ہو جائے لیکن اس کو پتہ ہو کہ یہ دل سے کچھ نہیں کہتا ختم کر دیتا ہے بات چھوڑ دیتا ہے یعنی اپنا ہی تو فکر ہو اگلے کا حساس نہ ہو اگر وہ چھوڑ دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو آپ کو اس کا زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ اس کو نہ تکلیف ہوں جاؤں کوئی تینوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے اور یہ تیسری بات ہے جہاں تک میرا خیال ہے کیونکہ پھر بندہ بھول نہیں سکتا ہے اتنی ڈانٹ پڑھنے کے بعد تیسری بات میں یہ جو ہوتا ہے پھر بندہ دوبارہ ایزی ہو جاتا ہے جون ڈانٹ ختم ہوئی پھر ایزی ہوگا یار خیر ہے اس نے یہ کونسا میز بھی دل سے کٹی ہے یہ تیسری بات ہے ہے کہ نہیں ہے ہے کہ نہیں یہ تیسری والی ہے کہ چلو ایزی ہو گیا پبلش کرو ایزی پہلی دوسری تو ہے نہیں جو سیدھی سی بات ہے دوسری بھی نہیں ہے نا دیکھیں اتنی ڈانٹ پڑھنے پر بندے کو فکر ہو سکتا ہے تیسری ضرور ہے کہ یار ابھی ختم ہو گیا ایزی ہو خیر ہے یہ بول جاتے ہیں میں بھی کونسا تیل سے کٹی ہے لیکن یہ میں ویسے ریکارڈن کے لئے کہہ رہا ہوں یہ اب میں ڈانٹ نہیں رہا وہ ختم ہو گیا مجھے پتا اب نہیں ہوگا وہ آخری پہلے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بدل دے پیارے اس میں ہوتے نہیں رہنا شروع کرتا ہے اس لئے میں نے ڈسکلیمر دیا کہ بھئی میں ابھی ڈانٹ نہیں رہا میں یاد کرا ہے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے آپ کو کہ چیز کو اس طرح نہیں کر رہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی معاملہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے اس سے لیکن اس کی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جو انعامات اللہ تعالیٰ نے آگے دینے ہوتے ہیں وہ ابھی اس کے دل کی کیا نیت ہم لوگ کے دارمدار جیسے نیتوں پہ ہیں کیونکہ اس کی نیت اور تھی اور وہ میں آپ کو تانگ کرنے کے لئے کر رہا ہوں نہیں نہیں نیت والے نیت والے تو رہتے ہی نہیں ہے نا اندر جس کی نیت خراب ہو وہ تو رہ گئی نہیں آتے رہتے رہے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ سے نکلوا لیتا ہے اس کا بھی لیکن اند اس کا جو نا اگر نیت خراب کرے گا تو اللہ تعالیٰ کام تو کافروں سے بھی لیتا رہا ہے کام تو اللہ تعالیٰ نے وہ تاتاریوں سے نہیں سزا دی مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ اپنا کام پر بات دے دیکھیں نا نیت نیت خراب ہوئی بات ہے وہ تو رہے گا نہیں ایک دن بھی بننا رہے گا یہ جائے رہے ہیں اور بات ہے اس دفعہ اور بات ہے آپ کو ڈانڈونڈ پڑ جاتی ہے اس کی وجہ ایک نہیں وہ تو مجھے اس کا تو نہیں مجھے اس کی وجہ کیا ہے یہ جائے گا پھر متاؤں وہ چوتھے چوتھے والی ہم بات کر رہے تھے تو سمجھائیے نا نا آپ کو چوتھے والی ہاں ہم کہہ رہے تھے نا کہ چوتھا بندہ کب آئے گا گوٹی کر رہا تھا بیٹھ کے شگر لگا رہے تھے نا وہ ایمی کا ڈریم تھا کہ ویس بی کے اوپر کوئی نا وہ بلا حملہ کرتی ہے تو ان کے چار ہاتھ ہو جاتے ہیں اس سے لڑتے اس طرح تھا کچھ تو یہ تین تھے میں کہتا چوتھا کون ہے خورم ہے وہ میں اپنے طور پر سوچھ رہا تھا خورم ہے کوئی اور ہے کیا ہے کوئی نہیں آئے گا زہین ہوگا کیا ہوگا اس نے کہا اس نے کہا زہین تو نہیں ہو سکتا میں نے کہا کہ وہ ٹھیک ٹھیک تمہیدار ہے تو 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 پھر جب آپ آئے نا پھر میں نے کہا ٹھیک ہے یہ جاتا ہے یہ ہوسکتا ہے اور چوتھے کے لیے وہ بات بھی ہے جن لوگوں کو اللہ نے اس جنگ میں شامل کیا نا یہ بھی میں سوچ رہا تھا وہ جو نکاح علی جنگ تھی وہ جو ایک سیچویشن تھی نا اس میں بھی میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ جو لوگ اس میں انوالتے ہیں وہ اللہ نے شاید زیادہ سیلیکٹ کی ہیں وہ تو انہوں نے زب سے بڑی ٹوپی ہوئے اس گھٹے نہیں ہیں تو اللہ سے امید ہے تو اس لیے پھر میں تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا حق بھی سمجھتا ہوں کہ یارہ آپ لوگ اگر اللہ نے آپ لوگوں کو چنہ ہے اور میں نے تو نہیں کسی کو سوائے تو صحیف کے میں نے کسی کو نہیں کہا کے بھائی در آؤ ان کو بھی بھلائی ہوتا ہے جو سچی بات ہے کہ جب تاک یہ ان کو میں نے بلایا تھا اس لیے نہیں کہ کام کریں ادھر ہی رہیں پکے ایسے میرا تھا کہ یہ جس سسٹم میں وہ بچے کی وجہ سے یہ وہ مسئلے مسائل ہیں تو لیکن وہ ادھر ان کے آئے ہیں کچھ دن رہے ہیں تو پھر میرا تھوڑا ہو گیا ہے کہ ان کو سوٹ بھی یہ جگہ کرتی ہے ادھر سے وہ بھی ہو جائیں تو کام بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے تو سیف کو میں جا کر لے کر رہا ہوں اس کو میں نے تھوڑا زہر دیا باقی میں نے کسی کچھ اور اس کو بھی میں نے کیا زہر دیا اللہ نے دلوایا ہے تو پھر میں تھوڑا سا حق بھی سمجھتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ تھوڑا سا سنیں کریں یعنی میں نے سب سے زیادہ عبداللہ کو اگنور کیا ہے جان بوجھ کیا جو سیدھی سی بات ہے اور اس میں ایک نیت یہ بھی ہوتی تھی کہ اگر تو مخلص ہے یا کچھ ہے تو مخلص ہے وہ پکا ہو جائے گا نہیں تو دو چار دن آئے گا پھر نہیں آئے گا کیونکہ اس کو ڈریمز آ رہے تھے اس کے ساتھ پھر میں تڑا اور نیاز کرتا ہوں اس کو ڈریمز بہت زیادہ آ رہے سب کچھ تھا تو وہ مجھے تھا کہ دیکھو لوگو تو ہم میں نے بہت لفت رہے گے سب کچھ اب اس کی وجہ سے وہ آتے تو ہم مجھے پتا نہیں چلے گا کہ اس کا کیا مقصد ہے کیا سنسیریٹی ہے کتنی وہ ہے اس کو میں نے اتنا بھگایا کہ یہ بھاگ ہی جائے کسی طرح لیکن اللہ نے جس کو لانتا ہے میں کیسے بھاگ سکتا تھا یہ اتنی دفعہ گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کو لے کر آیا تو میں تھوڑا سا پھر حق بھی سمجھتا ہوں کہ یار ذاتی نہیں ذاتی مجھے بہت برا لگتا ہے مجھے ذاتی کو یہ کر دیں وہ کر دیں ابھی یہ پوچھ رہے تھے مجھے اتنا بوچ ہو رہا تھا کہ یار یہ کیوں مجھ سے وہ یعنی مجھے اب میں کہنا پڑا میں تو اٹھ کے ایک دم نہیں جا سکتا تھا یہ چیزیں تھی اور پھر جب تک میں اٹھتا وہ جب تک میں اٹھتا تب تک وہ بند ہو جائے گا تو اسی طرح پھر وہ لیمو جب لے رہے تھے اب میں اس ٹائم سوچ رہا تھا کہ یہ لیمو آرڈر کر دیں تو اب ہم چلے جائیں لیکن پھر میں کھڑا رہا میں نے کہا سارے کھڑے ہیں تو بری بات ہے کہ میں چل پڑا ہوں دو کو لے کے ایک پیچھے سے لے کے آتا رہے وہ پھر وہ عجیب سا ہو گیا وہ ادھر سے آ گیا کوئی ادھر مل گیا وہ یعنی پھر میرا اس لیے یہ بھی ادھر میں کر لیتا ہوں اپنے گھر کے پاس چلا گیا یہ وہ ادھر مجھے نہیں اتنا مسئلہ یہاں پہ یہ تھوڑا سا مسئلہ تو پھر مجبوراً مجھے اگر کوئی ذاتی تو وہ مجھے بہت برا لگتا ہے تو اس پر میں بلکل اپنا حق نہیں سمجھتا نہ میرا حق ہے وہ احسان ہے آپ لوگوں کا اگر کوئی میرا ذاتی کام کرتے ہیں تو جو سیدھی سی بات ہے لیکن اس کام میں میں حق سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کام آپ کریں اور اس میں آپ اگر کم نہیں کرتے تو وہ آپ لوگوں کی غلطی ہے اس میں کمی کتائی اگر ہوتی ہے تو وہ نہیں ہونی سکتا ہے آکے بیٹھے ہوئے گھر چھوڑ گا کچھ آکے پھر کدھر بھی کچھ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ جو یہاں سے سلسلہ شروع ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو اگر ہمارے طرف کروائی رہا ہے ہمارا عصد علوائی رہا ہے اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی ویڈیوز دیکھ کر جن کی باتیں سن کر میں آیا ہوں یہاں تک لیکن اب وہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھائی ہلپر سے کیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال دیا ہے میں ہمیں نہیں منشن کرنا چاہتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کل کتنے لوگ سوری دنیا کے لوگ کوئی ہماری اس تکلیف اللہ نے ہمیں دی مشکت دی اس سستر سے گزار ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہو ہمیں اس کا عجر نہ مر رہا ہو اگر تو ہم مرتے دام تک آخری سانس تک اس حق پہ رہے تو جو جو اس ہماری وجہ سے ہمارے اسے کی وجہ سب کا عجر ہمیں ملے گا لیکن اللہ نہ کرے ہم ہی بدل کے مر گئے تو پھر وہ ہماری وجہ سے نیکی کے رستے پہ آنے والوں کا بھی عجر ہمیں نہیں ملے گا وہ سب ضائع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفیق دے کہ حق پہ استقامل کریں اور اللہ تعالیٰ نا وہ فکر تو ہے ہمیں یہ نہیں میں کہہ رہا وہ حکمت بھی دے دے وہ تدبر بھی دے دے اور ہمیں ہم سے وہ اس طرح سے لے لے کام جس طرح سے وہ چاہتا ہے اور میرا بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے میں بھی نہیں کر پاتا اس طرح جس طرح کرنا چاہیے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وہ پہلے شروع میں میں نے اکیلے تکلیف ٹھائی اور چیزیں کرتا رہنا تو اس وقت آپ لوگ نہیں تھے اب میرے لئے اتنا نہیں ہے اب میں جتنا بھی کار دیتا ہوں میں اس اللہ کی ہوگا جانبا آپ لوگوں نے جیسے اس کو حق سے صعیاہ مجھے پتہ ہے اس جیس کا لیکن وہ اب ہے تو میں کیا کروں وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ جیسے ہوتا نہیں گھر میں اببا جیس سوڈا تو اکٹھا لے آتے ہیں وہ سامنا کھا رہے ہیں وہ تو ایک بار میں لے آتے ہیں جا کے تو آپ لوگوں کا بہت ساوڈا تو سارا آ چاہتے ہیں اب اس کو سنبھالنا ہے اچھیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے پہنچانا ہے اس کو کھانے میں استعمال کرنا ہے کدھر کوئی برتن میں کوئی زفائی میں استعمال کرنا ہے کوئی ماری میں سبالنا ہے کو بوتلوں میں رکھنا ہے وہ سارا آپ لوگوں نے منیج کرنا ہے کونٹنٹ ایک دفعہ بن جاتا ہے پھر اس کو رسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے اچھے طریقے سے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں مزید اس میں تعاون مطلب عوام میں سے عوام میں سے اور مطلب یعنی اور اللہ تعالی ہماری مدد کرے اپنی طرف سے ہماری مدد کرے یہی گزارش ہے صحیح کہہ رہا ہم تو باقی بھی جو لوگ ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ مطلب میں تو اپنی ٹیم کو بھی یہی کہتا ہوں اور سب کو یہی کہتا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالی نے پاکستان کو لا الہ الا اللہ پر بنایا اور حدیث سے روایات سے بالکل واضح ہے کہ مشرق سے دین نکلے کا اور پوری دنیا میں پھیلے کا کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے یہاں اس مٹی سے ہمارا خمیر اٹھا ہے اور یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سے دین کی تیجید کا کام شروع ہو چکا ہے تو ہم بالکل پیچھے نہ رہیں اگر کوئی اسی کو شک ہے کہ یہ بات ہاں کہہ کہ نہیں تو وہ دعا کرے استخارہ کرے لیکن پیچھے نہ رہے پیچھے نہ رہے اللہ تعالی سے طلب کرے کہ یہ اللہ اس کام میں اگر یہ حق ہے تو ہمیں اور آگے لے کر رہا ہے اور آگے لے کر رہا ہے اور آگے لے کر رہا ہے ہم پیچھے نہ رہے ہیں ہمارا عصہ ڈال جائے بہت بڑی اپورٹنیٹی ہے جہتا ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے وہ زمانہ اور وقت مل گیا تو ابو ریرا نیا اور پرانا سارا مال بیچ کر ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا اور جو غزوہ ہند ہوگا اس کے اندر اگر ابو ریرا شہید ہو گیا تو بہترین شہدہ میں سے ہوگا اور اگر غزی ہوا تو وہ ابو ریرا ہوگا جس کو پھر کوئی فتنہ نہیں کوئی فتنہ نہیں چھوے گا اللہ تعالیٰ کا ملشی محفرمائے اور پھر بہترین کہ میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملوں گا اور پھر شوق سے کہا کر میں ان کو بتاؤں گا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بتا پائیے اگر ابو ریرا جلدہ رہا تو تو ہم یعنی ہم وہ ہیں جن کے اوپر صحابہ بھی رشت کرتے تھے شوق تھا جیسے نہیں ہوتا کچھ یعنی ہم اگر اپنی چھوٹی سی مثال ہیں اگر آپ کو شہداب خان کے ساتھ ڈینر کا موقع مل جائے کیا ایکسائیٹمنٹ ہو گئی او یار شہداب خان نے مجھے ٹائم دے دی ہے ڈینر کر رہا ہے میرے ساتھ تو شہداب خان کے ساتھ کوئی بیٹھا کر لے ڈینر اتفاق بس میں مل جائے اسے تو اب وہ ساتھ والا بندہ ہے اس کو پتا ہونا چاہیے میں سیداب خان کے ساتھ بیٹھا ہوں جس کے ساتھ پورا پاکستان ملنا چاہتا ہے اللہ نے مجھے ملا دیا سمجھ رہے ہیں اپرٹیونٹی اور وہ کہے وہ بھی فین ہو کرکٹ کا سب کچھ ہو شوک ہو سب کچھ ہو لیکن وہ سیداب خان کو کہے یار پرا ہو یار کیا ہے ناقدری ہو جائے گی نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو فین کو فالو کرنا چاہیے ان کے پیچھے پڑھنا چاہیے ان کو پوچھنا چاہیے میں سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ ہماری کوئی مثال سیلیبرٹیز والی نہیں ہے سیلیبرٹی عزت عصر علیہ السلام ہے سیلیبرٹی امام میدی علیہ السلام ہے ان کے ساتھ ملنے کا عزت ابو حریرہ نے شوک ظاہر کیا تھا تو ہمیں اللہ نے ملوا دیا بھائی ہمیں وہ وقت وہ مقام وہ دور دے دیا ہم کیوں ایزی لے رہے ہیں اوہ ہمارے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں کھاپتے شیطان تو عملہ کرتا ہی کرتا ہے ہمارا نفس بہت ایزی کرتا ہے چیزوں کو ہم خود بھی بہت خراب ہمارا یہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے یہ مقصد ہے بہت بڑا ہے تو اب اس مقصد یہ راستے کے چلنے کے لیے ہمیں یہ باتیں نہیں سوچنے چاہیے اس نے مجھے کوئی بات کہہ دی ہے ہاں دلوں سے ایک دورت نکالنی چاہیے دل صاف رکھنے چاہیے دل صاف ٹھیک ہے کیونکہ جیسے آپ نے بھی ڈیفائن کیا ہے لیکھتے ہیں تم نے کچھ سپورٹ سوچا میرے گارے میں نہیں نہیں اس میں اوہر آل بات کر رہا ہوں آپ کر دیا گروہ ہی ہو جاتی ہونچ نیچا جیسے یہ بات شروع ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اوہر آل بات کر رہا ہوں کہ مقصد بہت بڑا ہے نا وہ مقصد کیا ہے وہ آپ نے ڈیفائن کر دیا پہلے ٹھیک ہے تو مطلب اس میں اگر ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ کیونکہ وہ باتیں اس مقصد کے سامنے بہت چھوٹی ہیں صحیح ہے ویسے بھی مسلمان کے دل میں یہ چیزیں آنی ہی نہیں چاہیے نہیں ویسے ایک چیز بہا ہے حضر فعیس یہاں پہ نا یہ تو ہے کہ چلو ہم تو سیکھ رہے ہیں نا اندر آپ نے تکتے سے چیزوں سے سیکھ رہے ہیں اور اگر یہ گلتی کریں گے نا یہ ہمارا فرد بند ہے کہ ہمیں ان کو بتائیں کہ یہاں پہ یہ غلطی ہو رہی ہے چاہے وہ ہمیں اس طرح نظر نہ آرہا ہوں لیکن ہمارا یہ جیسے ہمارا جلتن کا فرمان ہے ہاں ہاں ملے 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 کہ میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا انہوں کو کسی صاحب نے توق دیا آپ نے یہ چدرین چاکر آپ کے سامنے دوق ایسے ہیں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے سیدھا کرنے والے ہیں وہ اس طرح کا واقعہ بھی ہے کہ ہم آپ کو تلوات سے سیدھا کریں گے اب یہ ہی تو مسئلہ ہے سارے شوگل ہی لگاتے رہیں گے تو اس کی بھی تو ٹینجن ہو گی میں ہی سارا کو سیدھا کروں یہ بھی ایک پرابلم ہے اس کی بھی مجھے فکر ہوتی ہے کہ بلکل یہ شوگل تو نہیں سیریس بیٹرز ہونے چاہیے اور جب کوئی غلطی ہو تو وہ پھر اللہ نہ کرے کہ غلطی ہو لیکن پھر بھی ہاں لیکن وہ صحیح کرتا ہے وہ نے دیکھتا کہ داس پندے بیٹھے اور ویسے طریقہ بھی یہ ہی ہے کیونکہ خزر نے اگر مجھے کسی کام سے منا گیا مہت ہو گیا بھئی تو تم اس کو کہتیا کرو کان میں بھئی کہ غلط کیا ان کو سمجھائے تم نے مجھے گوت نہیں کہنا پلیس یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بلکل لیکن ہاں اگر کوئی چیز نظر آئے تو تو اس پہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے وہ آپ نے مثال دیا حضرت عمروالی وہ ہمارے لیے بلکل اور انمائی ہے حضرت عمروالی حضرت عمروالی حضرت عمروالی حضرت عمروالی کہ یہ ویسے بیشادی کیوں کر رہے ہیں یہ کیا انسو طریقہ ہے یہ پوچھنا بھی چاہیے یہ اب یہ محابلات میرے سامنے نہ ہوئے ہوتا میرا ذہین اور ہوتا ہے محابلات میرے سامنے تھے وہ برین بغیرہ اپنے پتائے اور اس بجا سے یہ کیا سے ہوئی صحیح برین واشنگ کر کے آپ چلے ہاں وہ نہ ہوگی ہمارے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کب واقع ہے سورت قحف میں وہ بچے کو قتل کرتی اور وہ چپنی بیعت سا کرے اب یہ دیکھیں نا یہ کیا ہے مسلمان بھائی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے تو مطلب اس سے نہ چاہتے بھی ہو جاتا ہے منہ نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن اس سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ علیہ السلام علیہ السلام حضرت موسیٰ کا کیا بتا رہے آپ وہ اپنی طرف سے حضرت حضرت علیہ السلام اللہ کا حکم ہی پورا کر رہے تھے لیکن ان کو غلط ہے یہ چیز کی کام غلط ہو رہے ہیں وہ ان کو ٹوک رہے ہیں اور ان کا ٹونا بنتا بھی تھا ان کے اپنے علم کے حساب سے تو انہوں نے ان کو ٹوک ہے تو لیکن سمجھنے کی بات جب ان کو سمجھ آگے ان کو بھی پتا لگیا کہ مجھے سفر کرنا چاہیے لیکن تیسری دفعہ بھی جب ہونا سمجھے حضرت موسیٰ نے کہا بس تو یہ یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ بس نہیں کروانی ہم لوگ ہیں یہ بس نہیں کرانی کہ یہ بس نہیں کرانی کہ تمہارے رستے لگ اللہ کہ وہ غلط ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو اتفر رکھے خیزر کہتا ہے دل میں بات نہیں رکھنی چاہیے ہاں جو بات ہے بات کرنی چاہیے خیزر یار کیوں رکھی تمہیں کیوں رکھی تمہیں دل میں؟ بات یہ ہو رہی تھی شادی والی بات ہو رہی تھی دل میں بات دوسرے کے لئے مطلب اگر کوئی اس سے رمتی ہو بھی گئی ہے اور یہ ریکارڈی اس سے رمتی ہو بھی گئی ہے بات جانے میں ہو جاتا ہے تو اس کو درگزر کر دینا چاہیے اس سے پھر یہ ہے کہ ٹھیک رہتا ہے معاملہ جو نہیں دیکھ ہوتا ہے درگزر کرنا بھی مجھے پتا ہے؟ نہیں وہ ذاتی باتوں کی بات کر رہے ہیں ذاتی جیسے ہوتا ہے نا ذاتی ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی معاملہ اس پہ اگر کسی نے کوئی انچا بول گیا یا ویسے آپ نے اسے پانی مانگا ہے تو وہ نہیں سنا اس نے یا نراز ہو گیا تو اس طرح کے جو ذاتی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں دل پہ نہیں رکھنی چاہیے جو استماعی بات ہے استماعی بات پہ تو آپ اسلاح اور کریکشن وہ تو ضروری ہے ذاتی پہ بھی کریں لیکن وہ نہ رکھے کینا نہ رکھے کہ دل میں یاد نہ رکھے مجھے مسئل ہوئی تھی کہ وہ مجھے ایسے لگا تھا بلہ ہوا نا کسی عطا بھی لگی ہو بلہ ہوا نا اور ایک لحاظ سے وہ اچھا بھی تھا ہونا بھی چاہیے تھا کہ ہمیں بھی اس کا ساس بھی ہو ہاں اب یہ برم رکھ رہے ہیں ویسے نے غصہ بڑا چڑھا دونوں چیزیں ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو پتہ کر لیتے ہیں اچھا ان کو نہیں آندہ نکل لائیں گے ان کے بھی بیعت پوری نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے بس آپ پہ رکھے استقامت دے ہم سے کام لے لے بس بہت بڑا نا ہمیں ہوں ص صحیح ہم ساخت کرے ہیں کہ ہم programmer میں۔ ٹھائی خمج ہم اللہ وہ ہم پتہ اôtے مثال اور یہاں سے اگر ہم مقصلا فروائی کرتے ہیں تو پھر تو اپنی کام نہیں ہے اللہ تو اپنا کام لے لے گا کسی سے کے لئے لے ترکتا کام رکھے گا تمہیں ہمارے سے چھوڑی ہو رہا ہے اس کا کام چلیں جی آج کی گف شب آپ سب نے سن لی ہوگی آپ لوگ یہ نیا سلسلہ ہے ہمارا بیٹھک کا ہر جمعہ رات والے دن پبلش ہوتا ہے اور سلولی انشاءاللہ ہم دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر بھی پاڈکاسٹ کے اوپر بھی اس کو پبلش کرتے رہیں گے آپ سب کنیکٹ رہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو حق کے اوپر استقامت عطا فرمائے والسلام کیا لٹھی گا ہری سے شکر اگر ہم تو کھا کی ان یہ کڑائی کے دشمن ہیں پاکستان سے کڑائی ختم کر لیے گھا کھا کے بس بس جزاک اللہ کھانا مغائب کریں یار آرڈر کھانے کا باقی باتیں ہوتی رہی پچھلی بار میں نے کیا تھا آپ کڑائی کے علاوہ کچھ کھا لیا کبھی میرے بھائی کیوں میں کیا گیا بھائی